موسیقی نمشکار اور آپ دیکھیں پل پل کوبنڈ نائنٹین کے دوران کرونا جیسی خدرنات مہاماری لوگ ڈاؤن اور کئی طرح کی خدر بستوں کی مہنگائی کے قارن جہاں پر عام آدمی کافی پریشان ہیں وہیں اس مہاماری کی دوری مار بھی لوگوں پر پڑ رہی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے میں کریں تو کیا ارتھ ویوستہ بھی پوری طرح چر بڑا چکی ہے ایسے میں سرکاری تنتر بھی اپنی طرف سے پورن جور لگا رہا ہے لیکن کئی ایسے ادھیکاری بھی ہیں جو کرونا کال میں دوسروں کے لیے پریڑنا شروط بن رہے ہیں لیکن کچھ ادھیکاری عام جن کو پریشان کرنے میں سائد سکون محسوس کرتے ہیں پیچھلے دنوں ایک خوب فیڈیو وائرل ہوا تھا جس میں ایک شادی کے اندر ڈی ایم صاحب نے دورے تک کو تھپڑ مار دیا تھا اور اس کا سوچل میڈیا پر خوب ہنگامہ ہوا ایسا ہی ایک واقعہ کوویڈ نائنٹین کو دھران سامنے آیا ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں 35 کڑ کے سورج پور جلے کے ڈی ایم رنویر شرمہ کیا جن کی حنک آلک طریقے سے ہے ایک نو یوک کرونا ڈیشٹ کرانے کے لیے باہر نکھلے تھا لیکن تبھی کلیکٹر صاحب چیکنگ کے درام نہا آس پاس میں دھونڈ رہتے ہیں اسی دوران اس لڑکے سے کلیکٹر صاحب نے چیکنگ کے نام پر پہلے نام پوچھا اور بعد میں اسے دھپڑ جاتی ہے ہتنا ہی نہیں اس کا موبائل ہاتھ میں دیکھتے برمین پر پٹک کیا اور کوئی طرح سے اسے چکنے گھر کیا ساتھ ہی پولیس والوں کو بلان کر کے پولیس والوں سے بھی پٹو آتی ہے آپ کو بتاوے کہ کلیکٹر صاحب کے حضار پر رہنچ کے آئیے ایسا دکھائے ہیں لیکن پتہ بہت دیکھتے ہیں یہ سب ہونے کے بعد ڈی ایم صاحب نے ایک ویڈیو جاری کیا اور سوشل ویڈیا پر سب ہی سے مہتی مان کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ سب ہونڈ رہا کیسے تھے پلپل کی خاص ریپورٹ پر چیزی زیانا زیادہ دیکھتے ہیں موسیقا 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 آج سوشل میڈیا پے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے جس میں بہت ایک ویکٹی کو چاٹا مارتے ہوئے دکھ رہا ہوں موسیقا سورجپور جلے میں صفحه اقتا بہت خراب ہے صرف موسیقا اور میرے ماتا پیتا دونوں سویم بھی کوویڈ سے سنکرمیت ہو گئے تھے میں ابھی پوزٹیو نہیں ہوں میرے پتا جی بھی پوست کوویڈ ہیں میری ماتا جی ابھی بھی پوزٹیو ہیں مجھے پتا ہے کہ کوویڈ ہونے کے بعد کیا آدمی کے سریر پر بیتتی ہے میرا اور ہمارے پورے سرکاری عملے کا جلا سورجپور کے ہی نہیں پورے چھتیزگڑ کے سرکاری عملے کا یہ پریاس رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آبدہ سے بچائیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اور پچھلے ایک سال سے میں اور میرا پورا سرکاری عملہ پورا جلے کے ٹیم اور پورے چھتیزگڑ کے جتنے سرکاری عملہ ہے ہم سب رات دن محنت کر رہے ہیں آج جو گھٹنا ہوئی اس کے لئے مجھے کھید ہے میں سب سے معافی مانگتا ہوں میرا کتی یا عاشیہ نہیں تھا یہ کسی کا اپمان کرنا جن پوریٹی کا وہ ویڈیو ہے وہ بائک کے اوپر جو ہے وہ جا رہے تھے اور میں اس سمیہ وہاں موجود تھا ہم نے جب پولیس والوں نے اور ہم نے جب ان کو روکا تو وہ رکے نہیں اور ہمیں چوٹ لگنے کا ڈر تھا جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ویکسینیشن لگوانے جا رہا ہوں انہوں نے ایک پرچے دکھائی جو ویکسینیشن سے سمبندیت نہیں تھی بعد میں وہ بولے کہ میری دادی جی میری دادی جی کو میں دیکھنے جا رہا ہوں موسیقا موسیقا